اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن تکہ پیزا کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینس کی طرف چکن تکہ پیزا بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے جو کہ بڑے کیوز میں ہے یہ تقریباً چار سو گرام ہے اس کے علاوہ اس میں جو مسائلے ہمیں چاہیے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہے ون فور ٹی سپون جو ہے وہ آریگونا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں نے لال مش پاورٹر لیا ہے اور کسی اچھے برینڈ کا جو ہے وہ آپ چکن تکہ مسائلہ لے لیں یہ تین ٹی بل سپون ہے اس کے علاوہ اس میں لہسن ادھر پیسٹ ہے جو کہ ایک ٹی بل سپون ہے اور آلی وائل اس کے اندر ہم دو سے تین ٹی بل سپون استعمال کریں گے ایک بول میں یہ تمام چیزیں ہم اکٹھی کر لیں گے اور چکن کو اس سے میرینیٹ کر لیں گے چکن کو میں کچھ تھیر کے لیے کبر کر کے رکھ دیتے ہیں چکن کو میرینیٹ کے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو پکاتے ہیں یہاں دیکھچی کے اندر یہ سارا چکن ڈال دیں گے چکن پنک سے وائل کلیٹ ہو گئی ہے اب اسے ایک کپ پانی دال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے چکن تکہ بلکل تیار ہے تقریباً پچھے سے تیس منٹ میں یہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں چکن تکہ پیزے کی ڈو بنانے کے لیے ہمیں ڈیڑھ کپ میدھا چاہیے اس میں ایک عدد انڈر ڈالیں گے اس کے علاوہ پر اس میں خوشک دودھ ہے جو کہ دو ٹیبل سپون ہے انسٹنٹ خمیر انسٹنٹ اس کا دانے دار یہ ایک ساشے ہے نیم کرم پانی جتنی ہمیں ضرورت ہوگی ہافٹی سپون نمک ایک ٹیل سپون لیول اس میں چینی ہے اور پانچ سے چھے ٹیبل سپون اس میں ہم آئل لیں گے ایسی بال کے اندر یہ تمام انگریڈنس ڈالیں گے اور تھوڑا سوفٹ اس کا آٹا گھون لیں گے اور چیزے پانچ میں کم اور چین نہیں ڈالیں گے پانچین test دو تھوڑی سی نرم جو ہے وہ گون لیے اب اس کے پر تھوڑا سا یہ آئل لگا دیں گے اور اس کو کبر کر کے میں کسی گرم جگہ پر کیچن کی کیپنٹ میں یا کسی گرم جگہ پر رنت ہوں گے پیزنے کے ٹاپ کے لیے جو ہم نے چکن تیار کیا ہے ہمیں یہ چکن چاہیے اس کے علاوہ اس میں سبزیوں میں ایک چھوٹے تمارٹر ہے جس سے چاپ کر لیے چاپ پیاس ہے جو ایک چھوٹے سائز کی ہے اس کے علاوہ شملا ملچ ہے جس سے تھوڑا سا اس کو جولین کٹنگ کر لیے اس کی اور پیزا ساوس ہے جو ہم پیزے کے پر لگائیں گے اس کے لیے آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا اس کے علاوہ ہمیں چیدر چیز اور موزلیلہ چیز کے سرائز چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے اندر چاہیے ہمیں علیو ساہیے بلیک اور اورگولا پیزے کے دو کافی حد تک رائز ہو چکی ہے یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو گئی ہے ایک سے ڈیر گھنٹے میں یہ آدھا رائز ہوئے اب اس کے روٹی بناتے ہیں ساہیے ساہیے د dealers ساہیے ساہیے پیسے کی روٹی بھیل پیسے کی روٹی پیسے کی سائے کی میرے پیسے کی ony فوق کے مجھے سے اس پر نشان لگائیں گے اس پر ساری پیزا سوچ لگا دیں گے ساری پیزا سوچ لگا دیں گے ساری پیزا سوچ لگا دیں گے اب اس پر چیتر اور مجریلہ دونوں سلائز لگا دیں گے ساری چیز لگانے کے بعد اس پر تھوڑا سا اوریگانو چھڑک دیں گے اسے دس منٹ کے لیے ابھی اسی طرح سے رائس ہونے دیں گے اتنی دیر میں ہم دیکچی کو گرم کر لیتے ہیں چونکہ یہ دیکچی میں بیک ہو رہا ہے یہاں دیکچی تقریباً پندرہ بیس منٹ سے گرم ہو رہی ہے سب سے پہلے اس میں سٹینڈ رکھیں گے سٹینڈ کے اوپر یہ پیزا رکھیں گے اور اس کو اب میں کور کر دوں گے پیزا بلکو تیار ہے پندرہ منٹ میں یہ بیک ہو گیا ہے اب میں اس کو باہر نکل دیوں چکنتی کا پیزا بلکو تیار ہے پندرہ منٹ میں یہ بیک ہو گیا ہے میری ریسپی آپ کو پسٹ آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے موسیقی موسیقی